السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج 11 اکٹوبر 2024 جمعہ کا دن ہے رات کے نو بجنے والے ہیں اس وقت یہ تاسترین خبریں سنیے گا اسی ویڈیو کے اندر آپ کو مولانا محمود مدنی صاحب اور مولانا سلمان حسینی ندیو صاحب کی بھی خبر سنائے جائے گی ان کا بھی الگ الگ ایک بڑا بیان ہے وہ بھی آپ اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں گے چلے پہلے ایک ریپورٹ سن لیتے ہیں مہاراشٹر میں مدرسہ ٹیچروں کی تنخواہ میں اضافے کا فیصلہ بی جی پی نے کیا دفاع مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کو لے کر الیکشن کمیشن سے کسی بھی دن بڑا اپ ڈیٹ آ سکتا ہے اس کی وجہ سے ریاست میں سی ایم اکنا شندے کی قیادت والی بی جی پی شہ حسینہ اور این سی پی کی عظیم اتحاد حکومت انتخابی نقطہ نظر سے بڑے فیصلے لے رہی ہیں شندے حکومت نے مسلمانوں اور اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور مدارس میں پڑھانے والے اساتحزہ کے تنخواہ میں تین گناہ اضافہ کیا ہے دراصل مہاراشٹر کے وزیر آرہ اکنا شندے کی صدارت میں جمعیرات کو ہی کابینا کی میٹنگ میں حکومت نے مدرسے کے اساتحزہ کے تنخواہ ہو اور مولانا آزاد مالیتی کارپوریشن کے فنڈز میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈی ایٹ کی ڈگری والے پرائیمری اساتحزہ کے تنخواہ چھ ہزار روپے سے بڑھا کر سولہ ہزار روپے کر دی گئی ہیں جبکہ بی ای ڈی کی ڈگری والے سیکنٹری اسکولوں کی اساتحزہ کی ماہاں تنخواہ آٹھ ہزار سے بڑھا کر اٹھارہ ہزار روپے کر دی گئی ہیں مہاراشٹر سرکار کے فیصلے کا مطلب مہاراشٹر حکومت کے اس فیصلے کو جو اسمبلی انتخابہ سے انقبر لیا گیا ہے اسے مہاوتی حکومت کی اتحادی پارٹی یعنی ان سی پی سربراہ اور نائی وزیر آلہ عجید پوار کی سیاسی سوچ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عجید پوار نے حال ہی میں یہ بھی کہا تھا کہ ریاست میں گرینڈ آرائز کے تحت ان سی پی کو جو سیٹے ملے گی پارٹی اقلیتوں کو اسمبلی انتخابات کے لیے دس فیصد ٹکٹ دے گی بی جی پی نے کیا کہا بی جی پی جو شند حکومت کا حصہ ہے اور اتحاد میں سب سے بڑی پارٹی ہے اس نے اس مسئلے پر تعلیم کے فروغ کی تعلیل دی ہے مدرسے کے اساتذہ کے تنخواہ میں زبردست اصافے کے بارے میں بی جی پی لیڈر کرسومیا نے کہا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو تعلیم دینے والے اساتذہ کے تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے تعلیم اور صحیح حکومت کی سمداری ہے اس علاقے میں کام کرتے ہوں بی جی پی یہ نہیں دیکھتی کہ اساتذہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہیں دوسری جانب بریلی نرسی محانند کا پتلا نظر آدش کرنے پر دو افراد گرفتار بیالیس کے خلاف ایف آئی آر مہندیتی نرسی محانند کا پتلا جلانے اور سڑک بلاک کرنے کی الزام میں بیالیس افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے مل سیمان میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ پولیس نے دیگر کے شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی یہ احتجاج نرسی محانند کے متنازر ریمارس کے بعد سامنے آیا ہے بریلی کے اس پی نے سمیر فردوس اور چالیس نامعلوم افراد کے خلاف بی ای ایس سیکشن دو سو تیس سرکاری ملاسم کی طرف سے جاری کردہ حکم کے نافرمانی اور دو سو پچاسی عوامی راستے میں رکاور ڈاننے کے حد ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایس پی سٹی مانوش پارک نے کہا دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تمام ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی نرسی محانند نے پیغمبر اسلام کے خلاف مبجیناتور پر انتہائی اشتیال انگیس اور قابل اعتراض تفسیرہ کیا تھا یہ واقعہ پیر کی رات دیر گئی اس وقت پیش آیا جب مقامی لوگوں کا ایک گروپ اینڈ پائجے کراسنگ پر جمع ہوا اور مبجیناتور پر پتلے کو آگ لگا دی انہوں نے کہا کہ جب بھیڑ وہاں پہنچی تو پولیس کے ساتھ مبجیناتور پر بتتمیسی کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے حلقی طاقت کا استعمال کیا اور دو نوجوانوں کو حراست میں لے لیا نیوز ایجنسی کے مطابق بعد اعزا ایک مخصوص کمیونٹی کا ایک حجوم نے تھانے کے بھار جمع ہو کر حراست میں لے گئی افراد کی رہائے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی دیوندر کمار اور انسپیکٹر امیت پانڈے اضافہ پولیس ہستو کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچے اور بھیڑ سے پر امن طور پر منتشر ہونے کی اپیل کی انہوں نے مسجد کہا کہ جب گروپ نے تعاوض کرنے سے انکار کر دیا اور بتتمیزی شروع کر دی تو پولیس نے سخت کارروائی کی اور بھیڑ کو منتشر کر دیا وہیں دوسری جانی مولانا محمود مدنی صاحب صدر جمعہ علمہ ہند نے جناب مولانا محمد آبی صاحب مفتاحی استاذ مدرسہ جامعہ عربیہ قاسم العلوم نیازیہ نومیوات اور جناب الحاج حافظ محمد حامی صاحب استاذ مدرسہ جامعہ عربیہ قاسم العلوم نیازیہ نومیوات کو ایک خط لکھا ہے اس تعزیتی خط میں کیا ہے آپ تمام حضرات اس کو سن لیجئے گا آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد خاری صاحب قاسمی نائب امیر شریعت صوبہ ہریانہ پنجاب وحیمہ چل پردیش کی وفاد حسرت آیات کی خبر پا کر بہت قلق اور گرنج ہوا مولانا مرحوب مختلف صفات کے حامل تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی جامعہ علمہ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے خدمت میں گزاری ہیں ان کے والد محترم حضرت مولانا نیاز محمد صاحب حضرت شیخ علیہ السلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے مجاز صاحب علم و صاحب نسبت علم تھے آپ جامعہ علمہ متحدہ پنجاب کے سابق صدر بھی تھے علماء سے تعلق اور محبت والد محترم سے وراست میں ملی تھی آپ نے متعدد میدانوں میں دین اسلام کی وقع خدمات انجام دی اور اپنے والد محترم کی جانشینی کا حق ادا کیا مولانا مرحوم کی وفات بڑا ملی خسارہ ہے اور ہم سب ان کی وفات پر مستحق تازیت ہیں اس دکھ کی گھڑی میں جمع علماء ہند کے جمعی خدام کی طرف سے تازیت مسنونہ و دلی ہمدردی پیش ہے آپ سے گزارش ہے کہ ان کے اہل خانہ تک کلمات تازیت پہنچا دے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اور مولانا مصوف کے خاندان کے دیگر ارکان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور مولانا مرحوم کو جنت الفردوس میں على مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وہیں دوسری جانب انہی خبروں کے بیچ مولانا سید سلمان حسین ندوی کا ایک خد جو انہوں نے جنوبی افریقہ کے ایک مدرسے کے لئے لکھا ہے وہ خط وائرل ہو گیا اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر کر رہا ہوں مگرم و محترم جناب مولانا محمد زکریہ دیسائی و بھائی تمیم جھانچی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب حضرات بخیر و آفیتوں ہوں گے اس خوشخبری سے بڑی مسررت ہوئی کہ مدرسہ انعامیہ کمبرڈاؤن جنوبی افریقہ میں عالمی تبلیغ اجتماع منعقدوں ہو رہا ہے مرکز نظام الدین سے امیر الجماعت حضرت مولانا ساز صاحب بھی شریک ہو رہے ہیں اللہ تعالی بہت مبارک فرمائے اور بڑی قبولیت سے نوازے آپ نے مجھے یاد کیا میں گھٹنے کی آپریشن کے بعد ابھی تکلیف میں مبتلا ہوں ورنہ میں ضرور حاضر ہوتا مرکز نظام الدین ہی عالمی تبلیغ کا مرکز تھا اور ہے اور مولانا ساز صاحب جماعت کے امیر ہیں امارت کے مسئلے میں اختلاف غیر شریعی ہے شورا امیر کے تابع ہوتی ہیں اور امیر اس کا انتخاب کرتا ہے مولانا سید سلمان حسین ندوی آگے فرماتے ہیں اپنے اسی خط میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننا شروع ہوئی اور خلافت راشدہ میں جاری رہی میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس اجتماع کو عظیم کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ کسی موقع پر مدرسہ انعامیہ میں حاضری دوں گا والسلام سید سلمان حسین ندوی ناظرین و سامعین ان ریپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تاثرین اپڈٹ حاصل کرنے کے لئے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والی اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ